اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں خیرے سے ہوں گے اللہ پاکہ آپ کے رسک میں کسیر برکتہ دعا فرمایے اس دعا کے ساتھ ویڈیو شروع کر رہے ہیں آج آپ کو خوبصورہ سا ایک ٹروز اور کیپری کاٹ کے دکھانے والے نئے انداز میں اور یہ کپڑے کی بھی بوری معلومات دیں گے آپ کو بنے رہے ہیں ویڈیو کے ساتھ ویڈیو آپ شروع کر رہے ہیں آپ نے یہ دھیان سے دیکھنی ہے جب دھیان سے آپ دیکھیں گے تو پھر آپ کو معلومات ملتی ہے یہ کپڑا بھی آپ کو نہاکے دکھا رہے ہیں پہلے ہم اس پر پریس لگا رہے ہیں آپ کو پھر یہ دیکھیں یہ اس طریقے کا اگر کپڑا آج ہے آپ کے پاس تو کیسے کاٹنا ہوگا یہ ساری معلومات ہی ملے گئے آپ کو تو پہلے آپ نے کپڑے کو پریس سے اس طریقے سے بٹھا لینا ہے اس طریقے سے یہ جی آپ نے اس کو پریس کرنی ہے اس طریقے سے آپ دیکھتے رہے ہیں یہ ایسے پریس ہوتی جائے گی اس کو ایسے آپ نے یہ دیکھ لینا ہے اس طریقے سے آپ نے اس کو پھر ایسے ڈبل کر لینا ہے کپڑے کو یہ دیکھیں اس کو آپ نے اس طریقے دیکھ لینا ہے جوڑ بھی لگے گا اس میں کیونکہ یہ جوڑ کیسے لگیں گے وہی معلومات آپ کو دیں گے اس طریقے آپ نے اس کو ڈبل کر کے اس طریقے لگانا ہے ایسے یہاں سے جی آپ نے یہ دیکھنا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ نے یہ لبائی دیکھنی ہے یہاں پر میں اس کا کپڑا فولڈ کروں گا اور یہاں سے یہ 39 انج پر میں یہ نشان لگا رہا ہوں کیونکہ اس میں جوڑ لگے گا اور یہاں پر میں نشان لگاؤں گا اور اس کو میں ایسے کٹنگ کرلوں گا سیدھا کر کے جوڑ بھی آپ کو لگا کے دکھائیں گے اس طریقے سے جی آپ نے اس کو کٹنگ کرنا ہے اب آپ نے لمبائی پرو پر ناپنی ہے یہ دیکھیں یہ 39 انج پر آپ نے یہ دو انج کا یہ بیلڈ رکھنا ہے یہاں سے اچھا یہاں سے آپ نے ساڑھے بارہ انج پر نشان لگانا ہے یہ جی میں نے نشان لگا لیے یہ دیکھیں ایک انج پر اور یہاں سے یہ لوزنگ رکھ رہا ہوں میں تیرہ انج پر اور یہاں کی لوزنگ بیلڈ کی میں نے رکھنی ہے ساڑھے بارہ انج کی ٹھیک ہے اب آپ نے کیپری ٹروزر کٹنے کا آپ کو آج طریقہ بتاؤں گا تو اس طریقے آپ نے جو ہے نا یہاں سے ساڑھے چودہ انج ہے تو یہاں سے بھی آپ نے ساڑھے چودہ انج پر نشان ہاف لگانا ہے ٹھیک ہے اب آپ نے رکھنے اس کے بوٹم یہاں سے میں نے بوٹم رکھ لی ہے یہاں سے یہ دیکھیں یہ آٹھ ہنچ کے یہ رکھ لیا ہے اب آپ نے اس طریقے سے یہ شیب پٹی لینی ہے اس شیب پٹی سے آپ نے یہ نشان لگانا ہے اس طریقے سے ٹھیک ہے جی یہاں سے آپ نے پھر اس طریقے سے آپ نے یہ نشان لگانا ہے ایسے اور یہاں سے یہ آپ نے یہ تیاری کا نشان جو ہے یہاں پر یہ لگا لینا ہے اب آپ نے یہاں سے بھی اس کو اس طریقے سے آپ نے نشان لگانا ہے یہ دیکھیں ایسے ٹھیک ہے جی اب آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سے یہ جو ہم نے نشان لگا ہے اس کو آپ نے اس طریقے سے کٹنگ کرنا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ نے نشان پر کٹنگ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سے یہ والا آپ نے پھر فرنٹ کار لینا ہے اس طریقے سے یہاں سے جی آپ نے اس طریقے سے یہ فرنٹ الہدہ کر لینا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے اور اس کو آپ نے ایسے ہٹا لینا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سے یہ نشان لگانے اور بیک کو پھر آپ نے اتنا لوج لوج کارڈنا ہے اس طریقے سے ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں ایسے اتنا تین انچ کا اور یہاں پر آپ نے ڈیڑھ انچ کا وافر رکھنا ہے اور اس طریقے آپ نے اس کو سنٹر میں کارڈ لینا ہے یہ دیکھیں اور اب آپ نے یہاں پر جوڑ لگانے جوڑ کیسے لگیں گے یہ بھی آپ کو بتا دو یہاں پر آپ نے رکھنا ہے اس طریقے سے اس کو یہ دیکھیں ایسے جوڑ لگانا ہے اس کا اس کو آپ نے سیدھا کر لینا ہے اس طریقے سے یہاں پر آپ نے اس کو سیدھا کرنا ہے اس طریقے سے اب آپ نے بیک کا جوڑ لگانا ہے کیونکہ فرنٹ کا تو اتنا ہی لگے گا بیک کا جب لگائیں گے تو آپ نے یہاں پر اس طریقے سے آپ نے بیک کا لگانا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے اب آپ نے یہاں بیک کو بچھا لینا ہے اس طریقے سے یہ ایسے اب آپ نے بیک بڑا کاٹنا ہے اس کا یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ جی ٹروزر ہے آج تک اور آپ نے یہ دیکھ لینا ہے یہ پین ٹروزر کیسے کٹتا ہے جوڑ کیسے لگتے ہیں کپڑا کیسے پورا ہوتا ہے اور یہ کپڑا کتنا تھا یہ کپڑا تھا جی ڈھائی گز اور اس میں عریب تھا آپ کو میں نے پہلے دکھایا تھا اور یہ جوڑ والا ٹروزر ایسے کٹتا ہے اگر آپ نے جوڑ والا کٹنا ہے تو فرنٹ کا ایسے جوڑ لگے گا بیک کا ایسے لگے گا یہ اچھی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے اس کے درزیوں لین کو سسکرائب کر لیں اور آپ کو انشاءاللہ نیکسٹ اچھی ویڈیو بنا کے دکھائیں گے اگر آپ کچھ اچھی سی کٹنگ اور اسٹیچنگ کے حوالے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے میسج کریں میرے ویڈس اپ پہ ایمیل کریں آپ کو وہی چیز سکھائی جائے گی تو آپ نے چینل کو سسکرائب کر لیں تو یہ ویڈیو نیکسٹ آپ کے لیے اچھی بنائیں گے تو یہ میرا نوٹیفکیشن دیکھ لیں یہ ایس کے درزیوں لین تو آپ نے خیال کرنا ہے تو جس شہر سے جس ملک سے دیکھ رہے ہیں اپنا پیارا سا کمرٹس کر دیں گے ٹھیک ہے جی اللہ حافظ